ہلو ایبریون میں ہوں انکریز بیوٹی سے ریتو آپ کا اپنی چینل پر بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بالوں کو لمبا کرنے کا بہت ہی ایک جوہدست نوز کا اگر آپ اس نوز کے کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ایمیزنگ ریزولٹس ملیں گے فرنڈز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بالوں سے ریلیٹڈ اور بھی پرابلمز ہیں جیسے آپ کے بال بہت سادہ روکھے سکھے ہو گئی ہیں ان کے اندر فریزی نیس ہے اور یا پھر آپ کے ہیئرز کے اندر ڈینڈروف ہو گیا ہے آپ کے ہیئر ایک دم سے بے جان سے ہو گئی ہیں مطلب بلکل ہی خراب آپ کے بال ہو گئی ہیں تو اس ریمیڈی کو اگر آپ ٹرائے کرنا سٹارٹ کریں گے فرنڈز تو آپ کو بہت ہی گوڈ ریزولٹس ملیں گے میں دابے کے ساتھ کہتی ہوں اگر آپ اسے ففٹین ڈیز ازما کر دیکھئے آپ کو ریزولٹس ضرور سے ملیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار استعمال کیا اور پھر آپ کہنے لگے گی کہ بھائی ہمیں تو جو ہے لمبے بال ملے ہی نہیں ہمارے تو لونگ بال ہوا ہی نہیں ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا فرنڈز کم سے کم ففٹین ڈیز سٹرائے کیجئے آپ کا جو لمبے بال پانے کی جو چاہنا ہے آپ کی وہ پوری ہوگی گلوسی تو آپ کے بال ایک بار کے استعمال سے ہی ہو جائیں گے تو آپ کو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو میتھی دانا سیڈز ہیں یہ دیکھو آپ کو جیسے سکریم پہ دکھا رہے ہیں یہاں آپ کو 2 سپون ایڈ کر لینا ہے اپنے ایک بڑے سے باؤل کے اندر اور کانچ کے باؤل کے اندر یہ پروسیس مت کرنا آپ نے تو کانچ کا باؤل آپ کا جو ہے کریک ہو سکتا ہے میں نے بڑے 2 سپون ایڈ ہاف ڈال دیا ہے میتھی دانا سیڈز اور ہم اس کے اندر کوئی بھی رائس کوئی بھی رائس جو آپ کے پاس ایبلیبل ہو بس اس کے آپ کو جتنی میتھی لیے آپ نے اتنی ہی کوئنچٹی میں آپ جو ہے چاول لے لی جیے تو ہاف سپون اور ایڈ کروں گی میں تو یہ پورا ڈال دیا ہم نے اب اس کو ہم جو ہے اگر فرمز آپ کے پاس علسی دانا سیڈز ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سمیں میرے پاس وہ نہیں ہے تو صرف میں انہی دو چیزوں سے آپ کو جو ہے ہم یہ ریڈی کریں گے اور اس کے اندر کچھ اور چیزے جس سے آپ کو بہت ہی میزیکل ڈیزرٹ ملے گا ٹرائے جدور کیجئے گا اس ریڈی کو اور جو آپ کے ہیئرز ہیں وہ اس سے چمک تو ان میں آئے گی ہی ساتھ ہی وہ سٹرونگ ہیلڈی کالے گھنے لمبے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے گرم پانیوں میں ایک بار اپنے چاولوں کو اچھے سے دھو لیا ہے میتھی سیڈز کو اور اب اس کے اندر اگین ہم گرم پانی ایڈ کر دیں گے پورا ڈھو گو دیں گے اپنے اس دونوں مٹیریل کو اور پھر ہم اسے سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹہ رات میں یہ پسیس کیجئے آپ اور نیکس ڈے آپ اسے یوز گئے چاول کو اور میتھی کو ہمیں پانی میں سوک کی ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو آپ اسے رات میں بھی بھی ہو کر کی رکھ سکتے ہیں تو بھی اچھا رہے گا تو زیادہ دیر آپ کا جو اور زیادہ آپ کو گوڈ ریزرٹس ملیں گے تو اب ہم اسے سٹین کر لیں گے اپنے اس مٹیریل کو تھوڑا تھیکنس اس کے اندر آپ کو لگے گا ہاتھ لگائیں گے تو چپ چپا ہٹ آپ کو نظر آئے گی تو وہی ہمیں سٹیکنس چاہیے اور ہم سٹین کر لیں گے تو میں نے بھی سارا سٹین کر لیا ہے اپنا یہ وارٹر اور دین ہم جو ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہم نے وارٹر تو سٹین کر کے لے لیا ہم نے اس کی ہی ریمڈی بڑھانی ہے آج لیکن جو اس کا ہم نے یہ مٹیریل ہے اسے آپ تھوڑ نہ کریں اسے بھی آپ ماسک بنا کر یوز کیجئے تو اب جو یہ ہم نے پانی لے لیا ہے میتھی دانے کا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایلو ویرا جل تو وہ کسی بھی برینڈ کا آپ ایلو ویرا جل ایڈ کر دیجئے تو میں نے ون سپون ایڈ کر دیا ہے اور مکس کریں گے اسے کے اندر ہم نے یہ والا ایلو ویرا جل ایڈ کیا ہے گھر والا پلانٹ والا مت یوز کرنا کیونکہ وہ زیادہ اچھا نہیں رہے گا اس کے لئے آپ کو فرسے گرائنڈ کرنا پڑے گا اپنی اس مٹیریل کو تو اب آپ جو ہے ون ایک سپون اور ایڈ کر دیجئے اس کے اندر میں تو سپون ایڈ کیے ایک سپون ایڈ کرتے ہیں اور اچھے پہ مکس کر لیں گے اچھے پہ مکس کر لیں گے then ہم اس کے اندر کوئی بھی فیوریٹ چیمپو جو آپ لگاتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو میں ڈپ شیمپو اس کے اندر ابھی ایڈ کر رہی ہوں اب ہمیں ان سارے چیزوں کو اچھے سی مکس کر لینا ہے اور یہ پوری جیسے شیمپو میں جھاگاتی ہے ویسا یہ سلیوشن بن کر آپ کا ریڈی ہوگا اب آپ کو جو ہے اسے ہیئر ووش کر لینے ہے آپ کو ڈرک لیں آپ ہیئر ووش کر لیں اس سے اور اس کے پات آپ کو کوئی کنڈیشنر یا اینی کوئی آئل سیرم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے جو بال ہیں وہ بہت سادھا گلوسی ان کے اندر چمک آجائے گی اور اس ریمڈی کو کنٹینیو اب 30 دیگ اپلائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے ریزول بہت ہی گوڈ ملیں گے آپ کے ہیر کی گروت بھی اس سے ہونی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے جو ہیر فال ہوتی ہے اس کی سمجھ سے بھی بلکل سے ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کے ڈنڈر ہے تو وہ بھی بلکل سے ریمو ہو گی تو ٹرائے کیجئے گا آپ اس ریمیڈی کو یہ تھے میرا آج کا ٹاف اگر آپ کے لئے ہیلیو رہا ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا شیئر لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بھول گا بھائی ٹیک کے میں